ہر دن چلتے پھرتے یہ ایک نام پڑھنا ہے سارا دن پیسہ پکڑتے رہو گے دولت ہاتھ میں آتی رہے گی کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے یہ ایسا عمل ہے کہ لاکھوں کرونوں میں بھی کوئی نہیں بتاتا آج سینے کا راز پہلی بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں اس کو کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام آپ کو پڑھنا ہے پھر دولت اتنی آتی ہے کہ تم سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤگے دولت اکٹھی کرتے کرتے تم تھک جاؤگے لیکن مالو دولت آتی رہے گی دولت نہیں تھکے گی رزق نہیں تھکے گا آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا آپ کا پورا گھر پیسوں سے بھر جائے گا گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے ہر کوئی نہیں بتائے گا لیکن آپ کو اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ آپ کو اس عمل کو اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے آپ کو بس تھوڑا سا محنت کرنا یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ کرنا مشکل نہیں ہے صرف جس نے سمجھ لیا جسے سمجھ میں آ گئی وہ کامیاب ہو گیا آخر دولت حاصل کرنی ہے امیر ہونا ہے مال و دولت حاصل کرنی ہے دولت مند ہونا ہے یہ عمل وہ ہے جو بہت سے لوگوں نے کیا اور الحمدللہ اس کی اتنی تاثیر ہے جو یہ وظیفہ کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے کبھی کسی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے کبھی کسی بلاؤں میں کسی بلاؤں میں مصیبت میں پھنس جاتا ہے کبھی کبھی اسے کچھ ایسا غم آ جاتا ہے کہ وہ زندگی سے ہی ہار بیٹھتا ہے لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو یہ عمل اتنا آسان ہے اس عمل کو اس تسبیح کو اس وظیفے کو آپ کو چلتے پھرتے پہ لینا ہے اور پھر دیکھیں کیسے قرضے سے نجات ملتی ہے قرضے سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے کیسے مشکلیں دور ہوتی ہیں کیسے گم ختم ہوتی ہیں کیسے فکروں سے چھٹکارہ ملتا ہے یہ بہت بڑا پاورفل وظیفہ ہے وظیفہ چھوٹا ہے بہت کم وقت لگے گا آپ کو پڑھنے میں لیکن اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں میرے پیارے دوستوں ایسا وظیفہ جاننے کو ہر دم نہیں ملتا اس لیے آج موقع ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیں غنیمت جان کر یہ عمل سمجھ لیں ہم آپ کو بتا دیں اس وظیفے کو کرنے کے دن کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے آپ اس وظیفے کو جمعرات کو کریں جمعہ کو کریں شنیچر کو کریں اتوار کو کریں سوموار کو پیر شریف کے دن کریں منگل کو کریں بدھ کو کریں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں سارے دن اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں کچھ عمل ہوتے ہیں جو کسی خاص دن میں کرتے ہیں یہ عمل یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں دنوں کی چمتہ نہ کریں کہ کون سا دن ہے کس دن وظیفہ کرنا ہے آپ کسی بھی دن سے وظیفہ شروع کر دیں چاہیں تو آج سے ہی یہ وظیفہ آپ شروع کر دیں پہلے وضو کر لیں اور پھر اس وظیفے کو پہنا شروع کر دیں اور پھر ابھی سے آپ اس کے فائدے اس کی فضیلتیں اس کے برکتیں اس کو پہنے کا کرشمہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اللہ تعالی کی اسمائے مبارکہ اللہ تعالی کے یہ نام جو پڑتا ہے اس کی قسمت کھل جاتی ہے اس کی قسمت کی ستارے چمک جاتی ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں اس عمل کی ہر بات قیمتی ہے اور ہر بات آپ کے لئے جاننا سننا سمجھنا ضروری ہے یہ بہت ہی قیمتی عمل ہے اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات دو تین بار بھی اگر میری یہ ویڈیو سننی پڑے میری باتیں سننی پڑے تو پھر سن کر اچھے سے سمجھ کر پھر یہ عمل کریں چلتے پھرتے بس ورد میں رکھیں اور آن پھر اس کی بہاریں دیکھنا تمہیں ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائے گا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے وظیفہ جانیں گے اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری بات آپ سے بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہزاروں اللہ کے بندے آتے ہیں اس ویڈیو کو ہزاروں اللہ کے بندے دیکھ رہے ہوں گے تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وظیفہ جاننے سے پہلے ہم لوگ ایک بار ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں بہت ہی پیاری دعا ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور جیسے کہ ہم نے بتایا ہزاروں اللہ کے بندے ہزاروں مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں گے دعا میں آمین کہیں گے دعا میں شامل ہوں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ کی بھی حاجت پوری ہو جائے آپ کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے اس دعا میں ضرور شامل ہو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی تو آئیے دعا کر لیتی ہیں صلو عن الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے مولا ہمارے اس شرمندگی کو قبول فرما مولا تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری گناہوں کو خطاوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی پیر و مرشد کی اسادزہ کی بھی حساب مغفرت فرما یا اللہ عزوجل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو بیروزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عزوجل جو کرز میں مبتلا ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ انہیں کرز سے سبکدوشی عطا فرما انہیں کرزے سے نجات عطا فرما یا اللہ عزوجل جو اچھی منچاہی نوکری کے لئے پریشان ہے انہیں ان کی پسند کی نوکری عطا فرما یا اللہ عزوجل جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے شادی کے اسباب پیدا فرما دے جو میرے بھائے بہن شادیوں کے لئے شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مولا تعالیٰ ان کے لئے اچھے سے اچھے نیک سے نیک رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا فرما بردار خدمت گزار بنا ہم میں سے جن کے ماباپ زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے والدین ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالیٰ ہم سب کے رزق میں روزی میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرما مولا تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں و کامرانیاں ترقییاں خوشیاں نعمتیں اتا فرما مولا تعالیٰ جس بھی مسئیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے مولا تعالیٰ انہیں ان کی مسئیبت سے چھٹکارا اتا فرما اس پریشانی سے چھٹکارا اتا فرما مولا تعالیٰ ہماری اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے ہر طرح کی وباؤں سے مولا تعالیٰ بیجا مقدمہ بازیوں سے قرضے سے ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات اتا فرما چھٹکارا اتا فرما ہماری حفاظت فرما مولا تعالیٰ مولا تعالیٰ ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی حاجت ہے جس کی جو بھی نیک و جہز مراد ہے مولا تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جہز حاجات کو پورا فرما مولا تعالیٰ ہماری حاجتوں کو ہماری دلوں کی ساری مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل پورا فرما مولا ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما مولا ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ عز و جل ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس نصیب فرما مولا تعالی سرکار غوث عاظم دستگیر رضی اللہ انہوں کے صدقے میں رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے توفیل ہم گنہگاروں کی ہرنے کو جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما الہ خیر کردانی بحق شاہ جیلانی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آپ سبھی حضرات دل سے آمین لکھئے کومنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیں کیوں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کس کی دل سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو کومنٹ میں دل سے آمین ضرور لکھئے آئیے ویڈیو میں آنکہ بڑھتی ہیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے وظیفے کی نیت کرنی ہے نیت کیا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہر شخص آپ کو نہیں بتائے گا دیکھیں میں پھر بالکل آپ کو آسان لفظوں میں اکدم آسان شبدوں میں بتانے لگا ہوں میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں ہم مانگتے ہی نہیں ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہم کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ تو اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیتا ہے جیسے روز بروز پڑھتے جاؤ گے تو یہ زبان پر جاری ہوتا جائے گا اور مالو دولت اور رزق ہر طرف سے تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے گا جدھر جاؤ گے ادھر پیسہ اور مالو دولت آپ کے چاروں اور آئے گی چاروں طرف سے آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ آئے گا پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کہاں کہاں سے مدد فرما دیتا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے اور نیت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ استغفار کرنی ہے یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ سے توبہ کر لیں اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گی اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اللہ سے سچی توبہ کر لیں رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں جو حرام جو جھوٹ جو گیبت جو بہتان جو بھی گناہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں ہر گناہ کی معافی مانگے ہر گناہ سے توبہ کر لیں دیکھیں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے زبان سے گناہ ہو جاتا ہے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لینی ہے توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کو نیت کرنی ہے یا اللہ میری فلان 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 مشکل ہے فلان 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 میری حاجت ہے ان حاجتوں کو ان مرادوں کو تصور میں رکھیں ذہن میں رکھیں دل اور دماغ میں رکھیں چاہیں تو آپ اپنی حاجتوں کو اپنی مرادوں کو لکھ لیں لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں پھر باوضو وظیفہ کریں ہاں وضو کر لینا ہے آپ کو اگر آپ کا وضو پہلے سی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا وضو پہلے سی نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سی وضو کر لیجئے آپ چاہیں تو اس وظیفے کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے یعنی اگر آپ پاک صاف جگہ پر ٹہل رہے ہیں چل رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے اپنے جائے نماز پر مسلح پر بیٹھ کر کریں تو بہت بہتر ہے چاہے تو آپ چٹائی پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ اپنے بیٹھ پر اپنے بستر پر اپنے تخت اپنے چوکی پر بھی بیٹھ کر یا اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اپنی سوفے پر بیٹھ کر اپنے چیئر پر بیٹھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر جہاں چاہیں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں پاک صاحب جگہ پر کریں آپ اسے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر کے باہر بھی کر سکتے ہیں ہمارے بھائی یعنی مرد حضرات اس وظیفے کو مسجد میں بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آفیس میں ہیں اپنی دکان پر ہیں اپنے کام کی جگہ پر ہیں تو وہاں بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایک سو دانوں والی تسبیح لے لیں جو بڑی تسبیح ہوتی ہے نا جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اس میں سو دانے ہوتے ہیں آپ اس پر بھی گن لیں سو دانے ہوتے ہیں تو اس پر بھی وظیفہ پڑھ لیں یا آپ کسی بھی چیز پر گن لیں آپ تسبیح پر بھی گن سکتے ہیں کسی اور چیز پر بھی آپ گن سکتے ہیں ایک چھوٹی تسبیح ہوتی ہے 33 دانو والی اور ایک تسبیح بڑی جو ہوتی ہے وہ 100 دانو والی ہی ہوتی ہے بھائیے جانتے ہیں آپ کو وظیفہ کیا پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درودی پاک پڑھ لینا ہے 100 دانو والی تسبیح نہیں تو کاؤنٹ والی لے لے کاؤنٹر مشین جو آتی ہے الیکٹرانک تسبیح جس پر ہم بٹن دباتے ہیں اور گنتے جاتے ہیں آپ اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیز ہو جس طرح سے آپ گننا چاہیں اس طریقے سے گن لیں اس پر اس کو لے کر اس پر گن کر آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے سارا ترتیب اور طریقہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کہہ کر سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے وضو نہیں ہو تو پہلے وچھے سے وضو کر لیجئے اس کے بعد آپ کو نیت اللہ سے توبہ کرنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیت کرنی ہے توبہ کرنے کے بعد اور پھر سب سے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں اسے آپ پڑھ لیں درود ابراہیمی بہتر ہوگا پڑھنے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وکما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد وکما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو گیارہ بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے یاد رکھیں درود پاک پڑھنے سے پہلے وظیفہ پڑھنے سے پہلے نیت ضرور کریں کہ آپ کون کون سی حاجت کے لیے کون کون سی اپنی مرادوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہی بتائیں اگر ہم نماز سے پہلے نیت نہیں کریں تو کیا ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی تو ہر کام سے پہلے ہمیں اس کی نیت کر لینی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے بھی آپ اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیں پھر گیارہ بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گیارہ بار درود شریف پڑھ لیں کیونکہ نیت کے بغیر اور درود پاک کے بغیر وظیفے میں کامیابی ملنا ہرگز ممکن نہیں ہوتا ممکن یہ ہے کہ آپ ہر بات کو سمجھ کر اس پر پہلے دیں بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی وظیفہ کریں پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی پھر آپ کو کامیابی ملے گی آپ کی حاجت پوری ہوگی اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے ہی وظیفے کو کریں پھر آپ کو ایسی جگہ سے رزق آئے گا ایسی ایسی جگہ سے آپ کو پیسے ملیں گے مالو دورت ملے گی جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا آپ کے گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی اس تعداد سے گیارہ بار گیارہ بار پڑھنے کو کہا تو گیارہ بار ہی پڑھیں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کی گیارہ بار پڑھ لیا اکیس بار پڑھ لیں اکتالیس بار پڑھ لیں کم سے کم گیارہ بار پڑھیں گیارہ بار سے کم نہ پڑھیں اس سے ایک بھی کم نہیں کرنا دس بھی نہ کرنا نو بھی نہیں کرنا آٹھ بھی نہیں کرنا جو تعداد بتا دیا جائے اس پر عمل کرنا آپ کے لئے انتہاز ضروری ہے تو گیارہ بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم مبارک اللہ کا یہ نام آپ کو پڑھنا ہے آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے یا رزاقو اللہ کا یہ نام پڑھیں یا رزاقو یہ ہو گیا ایک بار یا رزاقو یہ ہو گیا دو بار یا رزاقو یہ ہو گیا تین بار یا رزاقو یہ ہو گیا چار بار یا رزاقو یہ ہو گیا پانچ بار یا رزاقو یہ ہو گیا چھے بار یا رزاقو آپ کو سو مرتبہ پورے سو مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے ہم نے آپ کو جس طرح سے پڑھ کر سنایا سمجھایا اسی طرح سے آپ کو ہنجڈ ٹائمز یعنی کی سو بار پڑھنا ہے سو بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ کو اکیس مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے سورہ کوثر بھی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کوثر ہے آپ کو اکیس بار پڑھنا ہے یعنی کی ٹونٹی ون ٹائمز ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے صرف شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور سورہ کوثر لگتار اکیس بار پڑھ لیں وظیفے کی دوران کسی سے بات چیتنا کریں پورے دھیان سے وظیفہ پڑھیں تو اکیس بار سورہ کوثر پڑھیں اچھا وظیفے کا دوران آپ کو اپنی حاجت کو دل میں ضرور رکھنا ہے اپنے تصور میں اپنے ذہن میں اپنی حاجتوں کو اپنے مرادوں کو اپنے مقصد کو رکھنا ہے اور وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے اکیس بار سورہ کوثر پڑھیں اور آخر میں بھی والی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو اتنا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کریں کامل یقین کے ساتھ سچے پکے یقین کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے اس یقین کے ساتھ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور آپ کی ساری کی ساری دل کی حاجتیں آپ کی ساری کی ساری مرادیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی تو اس عمل کو خود بھی ضرور کیجئے اس وظیفے کو خود بھی ضرور کیجئے اور دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیے پھیلائیے میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ